جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا اس RDP کے اندر آپ کو 32GB RAM ملے گی اور یہ بلکل free of course ہوگی اب دیکھیں یہاں پر یہ CPU ہے AMD کا اس کے علاوہ memory کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری 32GB RAM ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ نظر بھی آ رہی ہے کہ ابھی یہاں پر آپ نے IP address copy کیا تھا اس کو یہاں پر لاکر آپ نے paste کرنے اور سمپل آپ نے connect پر click کرنے نظر آ رہی ہے کہ یہ USA based free RDP ہے جس کو آپ easily use کر سکتے ہو 1GB فائل کو ڈاؤنلوڈ لگا کے دیکھتے ہیں ارے بھائی صاحب ارے بھائی صاحب بھائی صاحب یہاں پر دیکھیں آپ آپ ہو بھی چکے 500MB ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکے تقریبا 10 سے 12 سیکنڈ میں اور یہاں پر دیکھیں آپ 50MB پر سیکنڈ سپیڈ آ رہی ہے بھائی صاحب اور یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تقریبا 30 سیکنڈ کے اندر 1GB کی فائل ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آنادھر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک زبردستی فری آر ڈی پی کریٹ کرنا سکھا ہوں گا جس میں آپ کو 32GB رہم ملنے والی ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا اس آر ڈی پی کے اندر آپ کو 32GB رہم ملے گی اور یہ بلکل فری آف کورس ہوگی 16GB رہم والی آر ڈی پیز تو میں نے آپ کو بہت زیادہ کریٹ کرنا سکھا دی ہیں اب باری آ چکی ہے 32GB رہم والی آج میں آپ کو کمپلیٹ میتھڈ بتانے والا ہوں اور اس آر ڈی پی کو بنانے کے لیے نہ تو آپ کو کسی کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی آپ کو کسی ڈیبٹ کارڈ کی ضرورت ہوگی اور اس آر ڈی پی کے اندر آپ کو فل ایڈمن ایکسس بھی ملے گی یعنی کہ آپ اس آر ڈی پی کو اپنے پی سی میں بنا کر کہیں اور بھی اوپن کر سکو گے یہ والا میتھڈ میں اپنے چینل پر فرس ٹھائم بتا رہوں تو اس ویڈیو کو اپنے آخر تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میتھڈ بہت بساند آئے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو گے آج ہماری سیریز کی تھرڈ ویڈیو ہے جس سیریز میں میں آپ کو دو ہزار پچیز میں فری آر ڈی پی کریٹ کرنا سکھا رہا ہوں لاس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ پیار دیا تھا جو یہ والی ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو گوگل کلاوڈ کی جو قویق لائب کی آر ڈی پی ہے وہ کریٹ کرنا سکھائی تھی اس میں آپ کا ریسپونس بہت اچھا تھا تقریباً 150 لائک ہونے والے ہیں اس ویڈیو پر اور سارے پوزیٹیف کومنٹس آ رہے ہیں کیونکہ اس آر ڈی پی اندر میں نے ٹوٹلی آپ کو جیسے مایکرو سوفٹ حضور کی فری آر ڈی پی ہوتی ہے اس طرح کی آر ڈی پی کریٹ کرنا سکھائی تھی اگر آپ مزید آر ڈی بھی کریٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ یہ والی ہماری جو ویڈیو ہے یہ بھی جا کر یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہو ان دونوں ویڈیو سے بھی آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا اب ویڈیو کو سٹرٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل پر دس آزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں تقریباً سڑھے چار سو سبسکرائبرز رہ گئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ بھی مل سکے اور ہمارے چینل کے دس آزار سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہو جائیں اب ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹرٹ کرتے ہیں آرائٹ میں آ چکا ہوں اپنے براوزر میں سب سے پہلے آپ نے بھی اپنا براوزر اوپن کر لینا ہے میں گوگل میں Osmanato کبھ ڈیپ نوٹ میں سفر جان اور اسے ہمارے گیا یہ فرس نوٹ CS2 هذا교ع last will be اس سوا svتمسکرائب Morgen اگر دانے کمپ لگم اس ویڈیو کو کبھی بھی international اہم میں ایک ویڈیو کو سکپ کر دنہائے دیکھتے ہیں کیونکہ اس میتھڑ کو آپ نے اچھے سے فالو نہیں کیا اگر تو آپ کبھی بھی RDP ایبلی نہیں بنا پاؤ گے اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ایک بھی ورڈ اگر غلط ہو گیا تو بھائی آپ کی ساری میں نزائے ہو جائے گی اور آپ کی یہ فری RDP نہیں بنے گی اس لئے میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں ویڈیو کو ڈس لائک کرنے کا بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ 100% ورکنگ میتھڑ ہے اور نیگٹیو کومنٹ کرنے کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ لینا تاکہ آپ کو ہر چیز پروپلی سمجھ آجائے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس فرس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے get started پر آپ نے کلیک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلیک کرو گے آپ کے سامنے یہاں پر سائن اپ کرنے کے کافی سارے اپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آپ یہاں پر گوگل کے درو بھی کر سکتے ہو github کے درو بھی کر سکتے ہو اور microsoft حضور کے درو بھی کر سکتے ہو تو میں نے تو یہاں پر continue with google کیا تھا اب اس پراؤزر کے اندر میرا جو گوگل اکاؤنٹ ہے وہ سائنن نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پراؤزر اوپن کرنا ہے جس پراؤزر میں آپ کا جی میل لگن ہو اب میں نے پہلی تفعہ جب اکاؤنٹ بنایا تھا اپنے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے یہاں پر پہلے ریکارڈ کیا ہوگا تھا میں نے اکاؤنٹ بنا رہا تھا اس وقت میں نے یہ بنا لیا تھا آپ لوگوں کے لئے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر آپ کے سامنے اپنے آپ کے سامنے اپنے کچھ سیلٹ کر کے میں نے کچھ سیلٹ کر کے میں نے کچھ سیلٹ کر کے continue کیا ہے اور یہاں پر آپ نے پرسنال سیلٹ کر کے میں نے آپ کا جو بھی جی میل کا نام ہوگا وہ یہاں پر automatically select ہوگا اس کے بعد میں نے کچھ میں کہہ سے wasp sinета کسیارا تھا مارکنگ کسیارا ہے اور یہاں پر بیگنر سالیٹھ کر کے میں نے continues پر click کر دیا اب یہاں پری اپنے مزئید دو وعاف جو سالکڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے اب legislation اور اس کے بعد ادھر کر کے یہاں پر میں نے بریکائی پران پر اپنے چیارا نیم وای کنٹینیو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے جو یوزرنیم ہے جو آپ کے اکاؤنٹ پر لگے گا آپ نے سب سے پہلے وہ یہاں پر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنا یوزرنیم لکھا اس کے بعد یہاں پر میں نے ادھر سیلیٹ کیا اور یہاں پر ہم نے کیا کیا کنٹینیو پر کلک کر دیا جیسے میں نے کنٹینیو پر کلک کیا یہ ہمیں لے آیا ہمارے مین ڈیش بورڈ پر ٹھیک ہے جب آپ اس پیج پر آجاؤ گا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر باقی کام شروع ہوتا ہے ویڈیو کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو چکے اور اب ہم آ چکے ہیں اپنے اس پیج پر اب یہاں پر یہ خالی نہیں ہوگا جب آپ اپن اپن کرو گے یہاں پر آپ کے سامنے بہت کچھ شو رہا ہوگا تو آپ نے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سٹارٹ مشین لکھا رہا ہے یہاں پر آپ جب اپن اپن کرو گے یہاں پر سٹارٹ مشین کرنا ہے اب ہم ایکچوال آر ڈی پی بنانے لگے آپ نے بڑے دھیان سے یہاں پر ویڈیو دیکھنی ہے یہاں پر یہ کچھ لوڈنگ لے گا اور ہماری جو مشینہ وہ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی تو چند سیکنڈ کے لیے آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے اور دیکھیں یہاں پر مشینہ ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ترمینل میں آنا ہے ترمینل کے سامنے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک پلس کا ایکن ملے گا آپ نے سیمپل ایک بار اس پر کلک کر دینا ہے اب یہ چند سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر یہ لوڈنگ کر کے ہمارا ترمینل اوپن کر دے گا تو آپ نے یہاں پر چند سیکنڈ ویٹ کرنا ہے آر رائٹ یہاں پر ہمارا جو ترمینل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پر کچھ کمانڈ ایڈ کرنی ہے ڈسکریپشن میں میں آپ کو یہ نوٹ پیڈ پروائیڈ کروں گا آپ نے وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب فرس کمانڈ آپ نے یہاں سے آ کر کپی کرنی ہے یہاں سے اس کو نیچے کر کے یہاں پر آپ نے اپنے ماؤس کی مدد سے پیس کرنا ہے اور یہاں پر سیمپل اپنے کی بار پر اینٹر پریس کر دینا جیسے آپ یہاں پر اینٹر کرو گے تو آپ کی یہاں پر فرس کمانڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنے اپنے نوٹ پیڈ میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس سیکنڈ کمانڈ کو کوپی کرنا ڈسکریپشن کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے یہاں پر آنا ہے ماؤس کی ہلپ سے یہاں پر آپ نے اس کو آ کر پیس کر دینا ہے اگے یہاں پر اینٹر کریں گے اور یہاں پر آپ کی دیکھیں جو ورچول مشینہ وہ component start ہو جائے گی اب آپ نے چند سیکنڈ یہاں پر ت female ویٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کی یہاں پر سیکنڈ کمانڈ کمپلیٹ ہو جائے اور یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں continue y and n لکھا نظر آئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ماؤس پر ایک بار کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیبورڈ سے y لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پر enter پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں ہماری یہ جو تھرڈ کمانڈ تھی یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسے ہی آپ کی یہاں پر تھرڈ کمانڈ کمپلیٹ ہو جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہمیں پتا لگ جائے گا کہ ہماری یہ جو rdp بن رہی ہے اس میں ہمیں کتنی رہ ملنے والی ہے اس کو بتا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے اپنے کیبورڈ کی مدد سے new fetch n e o f e t c h ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سپیلنگ میں نے لکھیں اور سمپل میں یہاں پر enter پر کلک کروں گا تو یہاں پر ہماری جو ورچول مشین ہے اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر شو کر دی جائے گی اب دیکھیں یہاں پر یہ سی پیو اے ای 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 ڈی کا اس کے علاوہ میموری کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری 32 جی بی رہم ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ نظر بھی آرہی ہے یہ ٹوٹل 32 جی بی رہم ہے جو آپ کو بلکل free of course ملی ہے تو یہ ہماری کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں یہاں پر شو ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنے اپنے نوڈ بیڈ میں اگین اور یہاں پر آپ کو یہ فرسٹیق لائن ملے گی آپ نے اس کو تھوڑا سا customize کرنا ہے مطلب کہ یہاں پر کچھ extra یہاں پر ان کے بیچ میں Space add کی گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان پر click کرنا ہے یہ پہلی Space یہاں آگئی آپ نے اس کو یہاں پر کی بورڈ سے cut کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگے کی طرف کو آنا ہے اور یہ 2nd Space ہے اس کو بھی آپ نے cut کرنا ہے اس کے بعد کہ اپنے تھوڑا سا گیا جانا وہاں ہے آپ نے تھوڑا سپیس کا کہنا ہے آگے بدلاً پیا ہے میں دی تمہارے خاص تھوڑا ساف Libour ابن تم ہم wide طور پہ palavras اس آخر سپیس میں ملی گی سپیس کو آپ نے ختم کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کیا حال ہے یہاں سے کس میں قدم کرنا ہے اگر آگے میں اچھا آپ نے آگا آنا ہے سچاکی میں پر مسلی ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے simpel enter پرکلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیش ہو جائے گا اب آپ نے کی بورڈ پر ون لکھنا ہے اور اگر آپ نے یہاں پر enter پرکلک کر دینا ہے اور یہاں پر اب آپ نے یہ ویٹ کرنا ہے تقریباً یہاں پر آپ کی یہ مشین کریٹ ہونے میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہاں پر یہ پروگریس ہو رہی ہے آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ یہاں پر ویٹ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر کچھ بھی چھیڑ کھانی نہیں لینی تو یہاں پر آپ کی جو 8 ڈی پیہ وہ create ہونا start ہو گئی ہے بس آپ نے wait کرنا ہے اب اتنا آپ ہماری اس ویڈیو کو like کر دو 10,000 subscribers complete ہونے والے ہیں وہ 10,000 subscribers بھی complete کروا دو باقی اب ہم wait کرتے ہیں جیسے complete ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملتا ہوں Alright یہاں پر ہماری جو server ہے وہ almost complete ہو چکا ہے تقریباً اس نے 4 منٹ لیا ہے تو آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا اس کے 4 منٹ یہاں پر تقریباً لگیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر لکھا بھی آگیا ہے downloading and installation complete اب یہاں پر آپ کو option دیا جا رہا ہے select rdb port آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ پیڈ میں آنا ہے اور یہاں سے دیکھیں یہاں کو rdb port ملے گی آپ نے اس کو copy کرنا ہے یا آپ اس کو manually بھی اپنے keyboard کے app سے لکھ سکتے ہو یا وہاں سے copy کر کے یہاں لاکر paste بھی کر سکتے ہو simple آپ نے کیا کرنا ہے enter پر آپ نے click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک اور command لکھنی ہے آپ نے نوٹ پیڈ میں آنا ہے نوٹ پیڈ میں آنے کے بعد آپ نے دیکھیں یہاں پر یہ جو تھرڈ command ہے اس کو یہاں سے آپ نے copy کر لینا ہے apt install sudo آپ نے اس کو یہاں سے copy کیا آپ اس کو copy کرنا ہے یہاںウ conferiste & paste must hit & again Younter پرout Aap ki sudo installation وہ یہاں پر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ کی یہigkes complete ہوجائے آپ نے again 486 & car آپ نے ایک اور 4 th command کو یہاں سے copy کرنا ہے اس کو یہاں پر آپ نے دھیان سے copy کر میں کچھ ایکسا وارڈ یہاں پر ایٹ نہ ہو جائیں یہ چیز آپ نے دھیار میں رکھنی ہے آپ نے جو کبھی کوپی کیا اس کو یہاں پر لاکر پیس کرنا ہے اور آپ نے سیمپل انٹر پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نیو پاسورٹ ایڈ کریں اب آپ اپنا یوزر نیم آر ڈی پی کا اور آر ڈی پی کا پاسورٹ کرنے لگے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کی بورڈ پر آر ڈی بولو ٹ آپ نے کی بورڈ پر ٹائپ کر دینا ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو یہاں پر کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا لیکن وہ آپ کا لکھا گیا ہے آپ نے بس آر ڈی بولو ٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل انٹر پر کلک کرنا ہے اب وہ کہہ رہا ہے ری ٹائپ نیو پاسورٹ اوپر جو آپ نے لکھا تھا پاسورٹ آر ڈی بولو ٹ آپ نے یہاں پر اگین لکھنا ہے آر ڈی بولو ٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو کوئی spelling وغیرہ لکھے ہوئے نظر نہیں آرہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے بس کی بورڈ پر لکھ دینا ہے بیشے کہ یہاں پر آپ کو نظر نہیں آرہے آپ نے کیا کرنا ہے انٹر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا دیکھیں جو آپ کا password ہے وہ سکسسپولی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگن نوٹ پیڈ میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ فیفت کمانڈ کو کوپی کرنا ہے پروڈ پیٹ کرنا ہے اور سمپل پر کلک کروی ہے اب آپ کا کام نوٹ پیڈ کام زیادہ ارا eyes اب آپ نے اپنا نیو ٹی برہن کرنا ہے اور گوگل میں آپ نے searchra pin وی پڑھنے search جیسے ہی آہاں پر آپ کے سامنے اپن ہو جائے آپ کو اسی اپنےappedodo've fer ٹی سی پی آپ کو سیکنڈ اوپشن مر رہا ہے آپ نے اس پر آنے اب یہاں پر آپ نے دو چیزیں چینج کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر اس کا پورٹ نمبر ہے وہ چینج کرنی ہے پورٹ نمبر ہم وہی دیں گے جو ہم نے اپنی آر ڈی پی بناتے وقت دیا تھا جو کہ یہ والا ہے 3389 یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد یہاں لاکر ہم اس کو پیس کر دیں گے یہاں ہم اس کو مینولی بھی لکھ سکتے ہیں چیزیں ہی جن وہیوں کے دور چپ خوف ہیں اور یہاں پر آپ پر آر ڈی پی سے پہلے کا اپتے کر دیوں گے اور یہاں پر آپ کیこبرٹ ٹڈ کیا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں آپ کی جو RDP ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ سلیش سے آگے آپ نے اس پورے کو کوپی کر لینا ہے یہ آپ کی RDP کا IP address ہے یہاں سے آپ نے اس کو سیمپل کوپی کرنا ہے اب آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی کمپیٹر میں لوگن کر سکتے ہو آپ نے کہا اگر نہ یہاں سے کوپی کر لینا یاد رہے یہ سلیش سے آگے دبل سلیش سے آگے جیتنا بھی اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے آپ نے یہاں پر سرچ پر آنے اپنے کمپیٹر میں آ کر آپ نے اپنے ریموٹ ڈیکشٹوپ کنیکشن سرچ کرنا ہے اور پہ روز یہاں پر آپ نے اسیائیٹ سے ماatas کرک ہوں اس اس کو کی کوپی کریا то اس کو اس سے پوچiel کی کرنا Nm اور آپکنکٹ پر کلک کرنا ہے جیسی تم ان کے کنیاد رکھ کرانی練 ہو جگہا یہاں پر آپ کو آپ کو اپی outlines کا ایک میںگرھیم کر کتے میں آپ کا کنینگ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا user name اور password equal name txt آپ کا یوزرنیم بھی روٹ تھا اور آپ کا جو پاسورڈ تھا وہ بھی روٹ ہی تھا یہ دیکھیں روٹ میں نے لکھ دیا ہے اب یہ یہاں پر وہی لکھا جائے گا جو آپ نے ٹرمینل میں لکھا تھا جو آپ ٹائپ کر رہے تھے لیکن آپ کو نظر نہیں آرہا تھا تو یہاں پر آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اور سمپل آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور آپ کی جو رڈی پی ہوگی وہ یہاں پر سکسسفلی لگن ہو جائے گی اپنے اوکے پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے آپ کی جو رڈی پی ہے وہ سکسسفلی لگن ہو چکی ہے اب اس رڈی پی کے اندر آپ کو پری انسٹالڈ فائر فوکس بروزر مل جاتا ہے جس میں آپ اپنا کوئی سا بھی کام کوئی سا بھی ٹاسک ایزیلی پرفوم کر سکتے ہو ریم میں نے آپ کو اس فری رڈی پی کی دکھا دی ہے 32 جو کہ میں نے آپ کو ٹرمینل میں دکھائی تھی اب آپ کو یہاں پر بروزر اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اپنے کوررر میں آ کر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹرنیٹ میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ فائر فوکس کا بروزر مل جائے گا آپ نے سمپل اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے یہاں پر آپ کے سامنے جو آپ کا فائر فوکس کا بروزر ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ نیو ٹیپ اوپن کریں اور یہاں سے پچھلے بلوں کو آپ بند کر دیں یہاں سے آپ اپنے بروزر کو بڑھا کر لیں اب سب سے پہلے تو یہاں پر آپ اپنی آئی پی اڈریس لوکیشن چیک کریں گے کہ ہمیں کون سی لوکیشن ملیا اس آر ڈی پی میں سمپل میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں می آئی پی اڈریس لوکیشن تو یہاں پر ہم سرچ کر لیں گے سمپل اور یہاں پر ہم اس فرس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے فیلال تو یہ آئی ایم نوٹا رو بورٹ مانگ رہا ہے تو یہ کیبچہ فیل کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہماری جو فرس ویب سیٹ آ چکی ہے سمپل اس کو اوپن کریں گے اور دیکھ لیتے ہیں ہمیں کون سی لوکیشن ملیا تو یہاں پر آپ کے سامنے شو رہی ہے ٹوٹل اس آر ڈی پی کی انفرمیشن کون سی سیٹی ہے کون سی یہاں پر ریجن ہے اور کون سی کنٹری یہاں پر آپ کے سامنے نظر آرہی ہے کہ یہ یو ایسے بیس فری آر ڈی پی ہے جس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہو اب یہاں پر ہم بیک کر دیتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ سپیٹ چیک کروا دیتا ہوں سمپل گوگل میں آکے ہم سرچ کریں گے سپیٹ ٹیسٹ یہاں پر ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس فرس ویب سیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں جو کہ اوکلا کی ہے یہاں پر سمپل گو پر ہم کلک کریں گے اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس فری آر ڈی پی کے اندر جو کہ یوے سے بیس ہے ہمیں کتنی سپیٹ ملتی ہے اورے بھائی صاحب یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو تقریبا یہاں پر آپ کو جو انٹرنیٹ سپیٹ ملے گی وہ تقریباً پانسو جی بی پلاس ہے ٹھیک ہے پانسو جی بی تک کی تو بھائی مجھے ملی ہے لیکن آج تو یہ چھ سو پلاس چلی گئی ہے تقریباً ون جی بی تک چلی گئی ہے بھائی اورے بھائی صاحب ون جی بی تک اس کی انٹرنیٹ سپیٹ چلی گئی ہے تقریباً ساڑھے ساتھ سو ایم بھی یہاں پر دکھا رہا ہے جو کہ کافی زیادہ فاسٹ ہے اچھے یہ سپیٹ ٹیسٹ یہ فیک ہوتی ہے باقی میں آپ کو ریل سپیٹ چیک کرواتا ہوں جو کہ ایکچوڈ ڈاؤنلوڈنگ سپیٹ آپ کو پتا لگے گی تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں گوگل میں جا کے ایکچوڈ ڈاؤنلوڈ ٹیسٹ سرچ کریں گے یہ ہمیں ملی ہے یہاں پر ہم اس کو سرچ کریں گے اور یہ سیکنڈ والی ویبسٹیٹ کو ہم نیو ٹیب میں اوپن کر لیں گے سپیٹ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے لیکن ایکچوڈ آپ کو جو ڈاؤنلوڈنگ سپیٹ ملتی ہے نا وہ یہاں سے پتا لگے گی ہم کیا کریں گے یہاں پر بان جی بی فائل کو ڈاؤنلوڈ لگا کے دیکھتے ہیں ارے بھائی صاحب بھائی صاحب یہاں پر دیکھیں آپ آپ ہو بھی چکے پانسو ایمی ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکے تقریباً دس سے بارہ سیکنڈ میں اور یہاں پر دیکھیں آپ پچاس ایمی پر سیکنڈ سپیڈ آرہی ہے بھائی صاحب اور یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تقریباً تیس سیکنڈ کے اندر ون جی بی کی فائل ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکی ہے یہ ہوتی ہے بھائی انٹرنیٹ سپیڈ اب یہاں پر میں نیو ٹیب اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ کو یوٹیوب بغیرہ مل جائے گا آپ یہاں پر یوٹیوب چلائیں اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی اس کے اندر بھی کر سکتے ہو جب آپ کا گام کمپلیٹ ہو جائے آپ اس کو یہاں سے بند کر دیں یہاں سے بھی آپ اس کو کلوز کرنا چاہیں تو کر دیں جب تک آپ کا یہ ٹرمینل چل رہا ہے تب تک آپ کی آر ڈی بھی لوگن ہوتی رہے گی اب آپ کا یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کا ایپ ایڈریس ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے آپ نے سمپل کنیکٹ پر کلک کرنا ہے آپ اگین اس میں کنیکٹ ہو جاؤ گے جہاں سے آپ نے چھوڑے وہیں سے کنیکٹ ہو جاؤ گے یہاں پر آپ نے یوزر نیم دینا پھر سے اور آپ نے یہاں پر پاسورٹ دینا ہے آپ اگین وہیں سے لوگن ہو جاؤ گے میں یہاں پر آپ کے سامنے اگین دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں اگین ہم لوگن ہو چکے ہیں یہاں سے آپ اس کو منیمائز بھی کر سکتے اور اپنے اصل پی سی کے اندر آ سکتے ہو اب فور ایجمپل آپ کی یہاں پر یہ آر ڈی بھی چل رہی ہے اور یہاں کی بند ہو جاتی ہے تقریباً جب بھی آپ کا یوز ہوا تقریباً ایک دو گھنٹے کے بعد یہ بند ہو گئی تو یہاں پر یہ لکھا جائے گا تو آپ نے کہا کرنا ہے ایک بار ماؤس پر کلی کر رہا ہے اگین آپ نے یہاں پر آنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے اپنے کرنا ہے اگین آپ نے وہاں جا کر رہا ہے اس طرح کر کے آپ نے اس کو پیس کرنا ہے پیس کرنے کے بعد ابھی تو یہ تک میں نے کوئی پنگا لے دیا یہاں خراب ہو گیا یہاں پر کلک کر رہا ہے اور آپ نے ایک اینتر پر کلک کر رہا ہے وہ اپنے کر رہا کر ن Jang jg اپنے ایسٹ کے اللہ حرمہ پر استاندھا ہے یہاں پر آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اور آپ کی یہاں پر اگین آپ کی جو آر ڈی پی ہوگی وہ سکسپولی لوگن ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کیسے ویڈیو سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہمارے دس آزار سبسکرائبز ہونے والے ہیں جلدی سے دس آزار سبسکرائبز بھی کمپلیٹ کروا دیں اس کے علاوہ آپ مزید اگر فری آر ڈی بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یہ ویڈیوز بھی جا کر لازمی سے ووچ کریں اب میں ملتا ہوں آپ کو نیو میتڈ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ